ناظرین امریکہ چین روس اور بھارت کے بعد جاپان بھی چاند پر کامیابی سے لینڈ کرنے والا دنیا کا پانچوان ملک بن گیا ہے مون سنائپر نامی جاپانی لینڈر نے اگرچہ کنفرمیشن کے سگنل زمین پر بھیجے ہیں مگر بیٹری ختم ہو جانے کی وجہ سے مزید کوئی ڈیٹا نہیں بیٹھ سکا جاپانی سائنس دانوں کو امید ہے کہ کچھ دنوں میں سورج کا زاویہ چاند پر تبدیل ہوگا جس وجہ سے زیادہ روشنی اس کے سولر پینلز پر پڑے گی تو یہ دوبارہ بیٹریاں چارج کر لے گا اور اسے آپریٹ کیا جا سکے گا اس لینڈر میں گین نما دو خلائی روبورٹس بھی ہیں جنہیں چاند کی ستہ پر چلا کر وہاں کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں گی یاد رہے کہ جاپانی مشن نے اس مقام کے نزدی کی لینڈ کیا ہے جہاں اپالو 11 مشن لینڈ ہوا تھا جس کے تحت انسان نے چاند پر پہلی بار قدم رکھا تھا جاپان نے لینڈنگ کے لیے پن پوائنٹ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جس کو بروئے کار لاتے ہوئے لینڈر کو اپنی لینڈنگ سائٹ کے ہنڈرڈ میٹر کے آہاتے میں ہی اتارنے کی کوشش کی گئی ہے وگرنا اب تک کتنے بھی ممالک چاند پر اترے ان میں سے بیشتر اپنے مشن کو لینڈنگ سائٹ پر ایکیوریسی کے ساتھ نہیں اتار پائے جس وجہ سے ان کی لینڈنگ سائٹ کا آہاتہ دس کلومیٹر سے بھی بڑا ہوتا تھا جانے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل میں مشن کو کافی ایکیوریسی کے ساتھ لینڈ کروایا جا سکے گا دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا بہت جلد ملیں گے ایک اور امیزنگ ٹھٹ کے ساتھ اپنے مزمان بی ایسی کو اجازت دیں اللہ حافظ